بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھتے ہیں سیف سیجی ٹی وی اور میں ہوں محمد عبران طاہر اندھاوہ شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ ڈائنز پنجاب پولیس کو دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا ہے پنجاب پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افاد پاکستان کے شانہ بشانہ گران قدر قربانیہ دیں روہ سال فورس کی ہیلتھ ویل فیر پر دو سو پچاس کروڑ پر اگلے سال تین سو پچاس کروڑ پر خرچ کر رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر کا چوم پولیس سینٹر میزر تربیت افسران اور اہلکاروں سے خطاب پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی میں فلسطین سے اظہار یکچہتی کے لیے خصوصی تقریب ایم ڈی محمد احسن یونس کی قیادت میں تمام یونٹس اور افسران کی شرکت فلسطینی شہدہ کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل فلسطین پر اسرائیلی بمباری اور مظالم فوری بند کرائے شرکہ کا مطالبہ رحمیار خان تھانا کوٹ سمابہ پولیس درائم پیشہ اناثر کے خلاف انیکشن چھپن اشتہاریوں سمیت 148 ملجمان گرفتار ایک کروڑ اٹھاران لاکھ روپے سے زائد کا مال مصروع کا برامت مرسائکل سوار کا پیٹول کے لیے بھیک کا مطالبہ پولیس نے کیمرہ سرویلن سے پرویکٹیو پولیسنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیک کیا تو پیسے مانگنے والا چور نکلا یہ کیا ماجرہ ہے جانی ہیں اسی پولیٹن میں گدشتہ 24 گھنٹوں میں پھکارہ مجنسی سینٹر میں 54,6494 کالز موصول ہوئیں 5,194 کالز پر ریسپونڈ کرتے ہوئے مدد کے لیے پولیس بھیجوائی گئی جبکہ 49,581 کالز غیر ضروری قرار 24 گھنٹوں میں الیکٹونک ڈیٹا انیلسی سینٹر سے آرٹھ افریشی افتران کو ڈیجیٹل شواہد دیے گئے جبکہ پانچ شواہد کو ٹویس کرتے ہوئے مطلقہ پولیس کو متلاکیا گیا سیف سیٹیز میں قائم وہیکل ٹویکنگ سینٹر اور لاؤسٹ ان فاؤنڈ سینٹر کی بدولت مختلف مقدمات میں مطلوب چینی اور چوری شدہ 393 گارڈیوں کو بلیک لیسٹ کیا گیا جبکہ شہر بھر کی کیمروں سے مورٹنگ سے 2354 مقامات کے نشاندہ ہی کرتے ہوئے اوبزرویشنز دی گئے ہیں ارگنائز کرائم یونٹ چونکا نکربزن گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن تین اپنی نکربزن گینگ گرفتار سرغنہ ارشد علی شکیلہ اور یاسمین گرفتار لاکھوں روپے نقدی تلائی زیورات سمیت دیگر مالے مسروح کا برامت تھانہ شاکورٹ بیمار بیٹے کی دوالے نے جانے والا شہری ڈاؤکوں سے لٹ گیا ایمجنسی ون فائی پر ڈکیتی کی اطلاع ملنے پر ایسے چو صدر نے رسپونس کرتے ہوئے متاثرہ شہری کو جیب سے آٹھ ہزار روپے ادا کر کے عوام خدمت کی آلہ مثال قائم کر دی شہری کی سیف سٹیز اور پولیس کے لیے نیک تمنائیں اور شہید کانس ٹیبل نوید حنیف کے اہل خانوں کے کروڑ پینٹس لاکھ روپے مالیت کا گھر الارڈ شہید کانس ٹیبل نے دباں برس 21 اپریل کو منامہ میں ڈاؤکوں کی فارنگ سے جامع شہادت نوش کیا تھا ایرلین صاحب جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمرک کی پولیس ٹویننگ کالج چونگ آمد ہوئی زیادہ تربیت پولیس افسران اور اہلکاروں سے خطاب کیا پنجاب پولیس کو دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا ہے ملک دشمن قوتوں کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیں گے پنجاب پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فاجہ پاکستان کے شانہ بشانہ گران قدر قربانیہ دیں نامسائد حالات محدود وسائل کے باوجود عوام اور سماج دشمن اناثر کے درمیان سیسا پلائی دیوار ہیں دس ماہ قبل فورس کے انفرسٹرکچر پرموشنز بیلفر کی بہتری مصبت نتائج کے لیے اعتماد کے سفر کا آغاز کیا پولیس سے بڑھ کر ملکی اندرونی سرحدوں شہنیوں کی حفاظت کرنے والا کوئی اور ادارہ نہیں ہے جرائم کا کلہ کمہ بہترین سروس ڈیلیوری سے پنجاب پولیس کا مصبت تشخص دنیا کے سامنے لانا آپ سب کی ذمہ داری ہے پولیس کالوجیز اور سکولز میں مارڈن پولیسنگ اور سہولیات کے مطابق ٹویننگ نساب کو اپگریڈ کیا گیا ہے چون کے ساتھ فروکاپاد، سہالہ، ملتان اور سرگودہ کی ٹویننگ اداروں میں تربیتی سکلز اور سلیورس کو اپگریڈ کیا گیا ہے ڈاکٹر اسمان انور نے کہا کہ وزریالہ پنجاب محسن نکوی کی طرف سے پانس بان کی سمری منظوری کے بعد جلد ہی پانچ ہزار نئی پرموشنز ہوں گی تیز تر ترقیوں اور ویل فیر اقدامات کا سمر خوش اخلاقی سے بہترین کارکردگی صورت میں فورس کو منتقل کریں گے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں فلسطین سے اظہاری ایک چہتی کے لیے خصوصی تقریب مناقید ہوئی ایم ڈی محمد احسن یونس کی قیادت میں تمام یونٹس اور افسدان نے شرکت کی فلسطینی شہدہ کے درجات کے بلندی اور زخموں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل فلسطین پر اسرائیلی بمباری اور مظالم فوری بن کرائے شرکہ کا مطالبہ تقریب میں فلسطینی شہدہ کے درجات کے بلندی اور زخموں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا کی گئی اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل فلسطین پر اسرائیلی بمباری اور مظالم فوری بن کرائے عالمی برادری فوری جنگ بندی کو یقینی بنا کر غزہ کا محاصرہ ختم کرائے اسرائیلی افواج انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے پاکستان ازاد خودمختار فلسطینی ریاست کا حامی ہے جو انیس سو سٹھ سر سے پہلے کی صورتحال پر قائم ہو پاکستان ایسی فلسطینی ریاست کا قیام چاہتا ہے جس کا دار الحکومت القدس شریف ہو آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ رحمیر خان میں ڈی پی رزوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس کے جناب پیشاہ انعاصر کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں تھانا کوٹ سماوہ پولیس نے ایس پی خورم محصر اور انچار سی آئیے ملک محمد سلیم کے نگرانی میں چھپن اشتہاروں سمیت 148 ملجمان گرفتار کر لیے ایک کروڑ اٹھانا لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروع کا برامت کوٹ سماوہ پولیس نے گرفتار ملجمان سے ایک کروڑ اٹھانا لاکھ تریپن ہزار تین سو ستر روپے کا مال مسروع کا برامت کیا ایس پی خورم محصر کے مطابق گرفتار ملجمان سے ایک کس موٹ سائیکلیں ٹوالی چار پیٹر انجن ہیوی الیکٹر موٹریں مال مووشی نقدی اور دیگر سمان برامت ہوا کوٹ سماوہ پولیس کی کاروائیوں میں چالیس منشیات فروش اور انیس نجاز اسلحہ بردار بھی گرفتار ہوئے گرفتار منشیات فروشوں سے پانچ چالو بھٹیاں پانچ سو چھاسی لٹر شراب دو سو پانچ بوتل ویلائیتی شراب چھ سو اکتالیس کچی شراب سات ہزار دو سو اسی گرام چرس جبکہ اٹھائیس ہزار ایک سو گرام بھنگ برامت ہوئی پولیس نے برامت شدہ مال مسروع کا مدعی مقدمات کے سپورد کر دیا ہے چورشدہ لوٹا ہوا مال واپس ملنے پر شہریوں نے پولیس کا شکریہ آدھا کیا خبردار کیمری کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے چور اب شہر میں ازاد نہیں گھوم سکتے سیف سٹی نے کیمروں کے ذریعے منورٹنگ کرتے ہوئے ڈیفنس سے موٹسائیکل چور دھر لیا سیف سٹیز کیمروں کی مدد سے منورٹنگ کرتے ہوئے مخصوص سگنلز پر پیٹرول کے پیسے مانگنے والے مشکوک شخص کو چیک کیا گیا تو موٹسائیکل کی نمبر پلیٹ سیف سٹیز ڈیٹا کے مطابق بلیک لسٹ تھی سرویلنس ٹیم نے فوری موقع پر پولیس بھیجواتے ہوئے موٹسائیکل چور کو گرفتار کر لیا گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار امیدنسی سینٹر میں چوبن ہزار چھے سو ننچاس کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار اکسو چنانمی کالز پر ریسپانڈ کرتے ہوئے مدد کے لیے پولیس بھیجوائی گئی جبکہ انتالیس ہزار پانسو اکیاسی کالز غیر ضروری قرار سیف سیٹیز میں قائم بہیکل ٹویکنگ سینٹر اور لاؤسٹن فاؤنڈ سینٹر کی بدولت مختلف مقدمات میں مطلوب چھینی اور چوری شدہ 396 گھاڑیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا جبکہ شہر بھر کی کیمرو سے منورٹنگ سے 2354 مقامات کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے امیدنسی ون فائیو کال پر پنجاب پولیس نے عوامی خدمت کی عالی مثال قائم کر دی امیدنسی کال پر پولیس نے شہری کی فوری مدد کی بچوں کے لیے عدویات خریدنے کے لیے جانے والے شہری کو ڈاکو نے ڈوٹ لیا متاثرہ شہری نے فوری ون فائیو پر اطلاع کی ایسے چھو تھانا صدر شاکوٹ نے فوری جائے بھکوا پر ریسپونڈ کرتے ہوئے شہری کو میڈیسن کے لیے اپنی جیب سے آٹھ ہزار روپے ادا کیے ایسے چھو تھانا صدر شاکوٹ نے شہری کی مدد کر کے سب کے دل جیت لیے شہری کی دادرزی کے بعد پولیس نے ریڈ کرتے ہوئے ڈاکو کو بھی گرفتار کر لیا ہے پولیس اہلکار کے امدہ رویے پر شہری کی پولیس اور سیف سٹی کے لیے نیک تمنہ آئے اور ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں کہ فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے ایک اور پولیس جوان کی فیملی کو گھر دے دیا گیا شہید کانسٹیبل نوید حنیف نے روان برس ڈاکووں کے تاکو میں فائرنگ سے جام شہادت نوش کیا گیا شہید کانسٹیبل نے روان برس 21 اپریل کو تھانا مناوہ کے علاقے میں مرسائکل سوار ڈاکوں کی فائرنگ سے جام شہادت نوش کیا تھا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید پنجاب پولیس اور سیف سٹی آثارٹی سے مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی